اسلام علیکم ڈی امید کرتی ہیں آپ سب لوگ کو خیلیت سے ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھنے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان کے لیے ایک پک والے زنگر برگر کی ریسپی اس کے لیے میں نے یہاں پر صورت مرچوں کا پاورڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون نمک میں ڈال لیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے گارلک پاورڈر میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون سفید مرچوں کا پاورڈر میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور چکن تکہ مسالہ میں نے لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون یہ میں نے ہیپ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں سفید سرکہ ڈال رہی ہوں 3 ٹیبل سپون یہ میں بنا رہی ہوں مرینیشن 5 بریسپیسیز ہیں میرے پاس ان کے لیے اگر آپ نے کونٹیٹی کم یا زیادہ کرنی ہے تو اس کے حساب سے مرینیشن کی کونٹیٹی بھی کم زیادہ کر لیں گے ویسے 6 بریسپیسیز آرام سے اس میں مرینیٹ ہو جائیں گے اس کے لیے مرینیشن کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور ایک ٹکن تکہ مسالہ پاورڈر ڈالنے سے آپ کو اتنا اچھا ان کا ٹیسر آتا ہے کہ آپ اس کو بنا کر کوئی سے برگر سیں گے اور زبردست قسم کے زنگر برگر آپ کے افطاری میں تیار ہو جائیں گے شام کو آدھے گھنٹے کی مرینیشن ہے اور نہ لمبی چوڑی اس کی چیزیں ہیں جو اس میں ڈلیں گی یہ سب چیزیں گھر میں آرام سے اویلیبل ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ بریسپیسیز جو ہیں یہ میں نے لے لیے یہاں پہ آپ تھائی پیسیز بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے لیکن سب سے اچھا جو ہے وہ بریسپیسیز کا ہی بنتا ہے اس میں میں مرینیشن ڈال لی ہوں یہ جو میں نے بنائی یہ ابھی اور اس کو میں مرینیٹ کر کے ہاف انار کے لیے میں رکھ دوں گی بس تاکہ اچھا سین کا ٹیسز کے اندر چلا جا اور اس کے بعد میں اس کو فرائی کر لوں گی اور برگرز جو ہیں ہمارے بند کے تیار ہو جائیں گے ان کو ضرور ٹرائے کریے گا سپیشلی رمضان میں کیونکہ میں نے ایسی سپریسپی بنانے کی کوشش کی جس میں انگیڈینٹس بھی بہت کام جلیں کیونکہ دو چار چیزیں ہی ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں اس کے لیے اور وہ بھی گھر میں آرام سے آویری بل ہوتی ہیں اور رمضان میں آپ کو افتاری کے وقت اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ہمت ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے سوس سننگر برگر کا سوس نے بنایا ہے اس کے لیے میں نے لے دیا یہاں پہ ہاف کپ میونیز اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون سراجہ سوس میں نے ڈال دیا ہے آپ اگر زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا چلی فلیکس پیس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایسے سراجہ سوس سے کافی مزے کا سپائسی بن جاتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو چلی فلیکس پیابس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں سوس ہمارا بن کے ہے یہاں پہ میں نے لے لیے دو کپ میدہ اس میں میں ڈال رہی ہوں سفید مرچوں کا پاورڈر میں نے ڈال لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون نہیں میں نے اس میں پیپرکا پاورڈر ڈال لیا ہے اگر پیپرکا پاورڈر نہیں ہے تو کشمیری مرچ کا پاورڈر ڈالیں آئی تینک وہ بھی اس کی بہت اچھی ریپلیسمنٹ ہے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے اور ہلکا سا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اب ہماری میرینیشن جو ہے وہ ہاف انار مزر چکا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو کرنے لگی ہوں میرینیشن ڈپ کرنے کا ٹائم آگیا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں ایک پیس لے لیے اور اس کا میں ڈالوں گی سب سے پہلے میدے میں میدے سے اس کی کوٹنگ کروں گی اچھی طرح سے اس کے بعد میں نے اس کو ڈالنا ہے ایک تھندے پانی کا میں نے بول لے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے آئی سیوب جالے میں اس کو میں نے بس پانچ سیکنڈ کے لیے آپ گن لیں ایک دو تین چار پانچ پانچ سیکنڈ سو کاؤنٹ کر لیں اتنے دیر کے لیے ڈالا ہے اور پھر دوبارہ اس میں میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اچھی طرح سے اور جتنا اچھا آپ اس کو کوٹ کریں گے نہ اتنی اچھے آپ کے فلیکس بنیں گے آپ اس کو بس کلوک وائز ایسے گھوماتے جائیں دیکھنا ہے ایسے مزے کہ اس کے فلیکس آٹومیٹکلی بن کے آئیں گے کہ کوئی آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں ہلکا سا ہاتھ سے دبا دبا کے اس کو کلوک وائز گھومائیں گے اور یہ دبا دس قسم کے فلیکس جائیں وہ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کتنے مزے کے فلیکس بن گئے کچھ بھی میں نے اس میں ایکسرا نہیں کیا نہ کچھ ایسے مرینیشن ہے آسان سے اس کی مرینیشن ہے جھٹ پڑ بننے والے زنگر برگر ہیں جو رمضان کے لیے تو بہت اچھے ہیں یہ میں ایک اور پیس کو بھی کوٹنگ کر لیتی ہوں اس کو بھی میں نے تاکہ میں ان کو کھٹے ہی فرائے کر لوں گی یا دیکھ لوں گی جس کی صاف سے بھی ہوا بارل کوٹنگ میں کر کے ان کو رکھ لوں گی کیونکہ ایک دفعہ یہ مہدے والے کام ہو جائے تو ہاتھ میں میں ساپ کر لوں گی اچھا یہاں پہ دوبارہ یہی میں نے تنے پانی میں اس کو ڈال لیا پانچ تر کاؤنٹ کیا اور اس کے بعد میں اس کو نکال کے دوبارہ مہدے میں کوٹ کر لوں گی بس وہی آپ نے اچھی طرح جتنی اچھی طرح سی کوٹنگ ہوگی نہ اتنا ہی اچھے جو ہیں یہ فلیکس بنتے ہیں اور یہ ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں تاکہ آپ کو رمضان میں میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی رہوں گی وہ ریسپی جو جلدی جلدی بن جائے اچھا اب میں نے آئل کرم کر کے یہاں پہ جو چکن پیس میں نے کوٹ کیا تھا اس کو میں نے یہاں فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اچھا میں نے چھ سات منٹ اس کو بلکل نہیں ہلایا کیونکہ اگر میں اس کو بار بار ہلاوں گی تو اس کی کوٹنگ سالی ہوتا جاننی اور کچھ فلیکس وغیرہ جو ہیں وہ نہیں بنیں گے تو چھ سات منٹ آپ نے اس کو پکنے دینا ہے تاکہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور آئل کو ہم نے گرم کرکس میں ڈال رہا تھا چھ سات منٹ پکنے کے بعد میں نے اس کو پڑھتا ہے اور میں نے دوسرے سائیڈ سے بھی اس کو اچھی طرح سے فرائے کر دیا دیکھیں کتنا اچھا گولڈن سا کلر آگیا اور فلیکس کتنے مزے کے بنیں اچھا میں نے گرم گرم یہ نکالا ہے تو اس کے اوپر میں نے رکھ دیا چیز کا سٹریس تاکہ چیز دی میلٹ ہو جائے وہ بلکل کیونکہ گرم ہو جائے تو چیز دی میلٹ ہو جاتی ہے برگر بنز کو میں نے یہاں پر ٹوست کر لیا تھا آپ مکھن کے ساتھ کر لیں یا ویسے کر لیں اور اس کے پر میں لگا رہی ہوں سوس جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اس سوس کو اچھی طرح ہم نے لگانا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹس کا ڈرائے نہ رہے اور اس کے بعد ہم نے اس پر رکھنا ہے ایک آئس برگ اگر آپ کے پاس آئس برگ نہیں ہے تو آپ سیلر لیو بھی اسمار کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے فرائیڈ برگر زنگر کا پیس چیز بھی اس کے اوپر ہے اور ایک اور میں نے سپون سے ڈال دیا ہے زنگر سوس اس کے پر رکھ دیا ہے بن اور زبردست سے ہمارے زنگر برگر جائے وہ کوئی کوئی تیار ہوگی ان کو ضرور ٹرائے کریے گا اپنا فیڈ بیک مجھے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ایک اور ایسے پی کے طرح حملہ کارت ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ